اسلام علیکم غلط ہو جائے تو اس کو میں کاٹتا نہیں ہوں جو فیل بدی پروگرام ہوتا ہے وہی اس پہ چلتا ہے لائیو کی طرح بلکل کوئی کٹوتی وغیرہ نہیں ہوتی کئی دفعہ کوئی غلط ہو جائے میں ایکسکیوز کر دیتا ہوں لیکن کٹوتی وغیرہ نہیں کرتا تو ہم بڑی کھلی ڈولی باتیں کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میں گاڑی میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں یہ اس وقت میں بیڈ پہ بیٹھا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلتے پھرتے ایسے گراؤنڈوں میں یہ وہ میں نے کوئی پیچھے اس کے پردہ نہیں لگایا حالانکہ سٹوڈیو ہے ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے کانونی ٹی وی کا لیکن میرا سٹائل یہ ہے کہ یہ نیچرل ہو ہر چیز ایسے بلکل جو ہے نا اس میں کوئی لگی لپٹی باتیں نہ ہو ٹانکے شانکے نہ لگے ہوئے ہو کہ میں اچھی بات کر کے پھر اس کو ٹانکے لگاؤں ہوں تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہماری تو کھلی ڈولی باتیں ہوتی ہیں ساری ٹھیک ہے اور چائے کے دور آپ کو پتہ ساتھ چلتے ہیں آئیں میرے ساتھ آپ چائے پیئیں بسم اللہ چائے تو بھئی جب بھی آپ ملیں گے آپ کو چائے پھلائیں گے اگر آپ اچھے طریقے سے ملیں گے تو آپ کو ہائی ٹی بھی کرائیں گے وہ بھی چائے ہی ہے نا دوستو بات ہے میں نے ایک ٹاپک ہے اس کی اوپر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک تو حامد میر والا ہے لیکن اس میں پورا وہ کور ہوتا ہے ہمارے پاکستان کا محول ہمارا سیاسی محول ازادیاں آئین قانون وہ حامد میر کے حوالے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے حامد میر نے ابھی دو دن پہلے ایک بیان دیا ہے کہ شاید وہ امریکہ چلے جائیں پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے جائیں کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جب مشرف دور میں میرے اوپر پابندی لگی حامد میر صاحب نے کہا ہے تو میرے اوپر ٹی وی پہ پابندی لگ گئی مشرف کے آرڈر پر تو میں کالم لکھتا رہا اخبارات میں جنگ میں اور میں سارے ایڈیٹوریل اور ہر جگہ میں یہ لکھتا رہا تو مجھے اتنی گھٹن محسوس نہیں ہوئی وہ کہتا ہے اب جو گھٹن محسوس ہو رہی ہے نا مجھے کہ میرے ٹی وی چینل پہ بھی پابندی ہے کوئی قومی ٹی وی چینل میرا انٹرویو نہیں لے سکتا اس کی اوپر بھی پابندی ہے میرے لکھنے لکھانے کی اوپر بھی پابندی ہے تو ایسے میں میں کیا کروں تو وہ خود بتا رہے تھے کہ مجھے امریکہ سے فیلوشپ کے لیے ریکویسٹ آئی ہے کہ سال دو سال کے لیے میں چلا جاؤں تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں چلا جاؤں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے جی کہ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں پرویز مشرف صاحب کو تھینکیو بولنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اتنی پابندیاں نہیں لگائیں جتنی عمران خان کی حکومت نے لگائی ہے تو دوستو یہ یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس اور پاکستان کے سمجھ لیں کہ تین چار جو ٹاپ اینکر ہیں یا ٹاپ جو لکھنے والے ہیں یا ٹاپ جن کی شورت ہے ان میں حامد میر ہے ٹاپ کلاس میں آتا ہے اور وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس کی اوپر جمہوری حکومت میں اتنی پابندیاں ہیں یعنی سوچنے کی بات ہے نا مشرف صاحب کی حکومت تو چلے ہم کہتے ہیں جی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی کوئی آئین قانون کوئی امرجنسیاں لگی ہوئی تھی سارا کچھ ہوا ہوا تھا اب تو جمہوری حکومت ہے نا اور اس جمہوری حکومت کو لانے میں حامد میر کا بہت بڑا ہاتھ ہے جب امران خان سٹرگل کر رہے تھے بقول ان کے تو حامد میر اور ان جیسے صافی آگے آگے تھے مجھے یاد ہے جس دن امران کا وہ تیس نومبر والا جلسہ تھا نا اس سے ایک ہفتہ پہلے بارہ کی بات ہے جانگ اخبار نے چھوٹی پارٹیوں کا اجلاس بلایا ان میں ایک ہفتہ پہلے میری پارٹی بھی بننی تھی پاکستان جسٹس پارٹی ان نے ان کو بلایا بڑی کسی پارٹی کو ٹاچ نہیں کیا پیپرز پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی مولان فضل رمان ان کو نہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو بلایا اور اس میں امران خان کو بلایا الہمرہ میں اور ان چھوٹی پارٹیوں میں جیسے اندھوں میں کانا راجہ ہوتا ہے نا امران خان سب سے بڑے تھے چھوٹوں میں اب ظاہر ہے میری جسٹس پارٹی ایک ہفتے کی تھی مجھے بھی دعوت ملی میں بالکل امران خان کے سٹیج پہ امران خان کے ساتھ بیٹھا اب مجھے تو کوئی نہیں جانتا جسٹس پارٹی کو کوئی نہیں جانتا اس طرح کوئی جی ملت پارٹی کوئی لبرل پارٹی فلانی پارٹی چھوٹی چھوٹی پارٹی لیکن ان میں امران خان ایک ان چھوٹیوں میں سے بڑا اندھوں میں کانا راجہ جیسے میں نے بتا دیا تو وہ انفیکٹ امران خان کی پروجیکشن تھی کہ ایسے حال میں جی انہوں نے کافی سارے لوگ بٹھائے ہوئے تھے ہزار پندرہ سو اور چھوٹی چھوٹی مجھے بلایا کوئی کلیپنگ نہیں ہوئی ملت پارٹی کو بلایا کوئی کلیپنگ نہیں ہوئی فلانا آیا کوئی کلیپنگ جب امران کو بلایا تو کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان ادھر سارا ایسے محول بن گیا جو میڈی آیا ہوا تھا انہوں بھی کہا یہ وہ یہ ایک پروجیکشن کا طریقہ تھا ٹھیک ہے ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرنے دی گئی ساری امران خان نے بات کی اور پھر جا کے چلا گیا تو اس بڑے میڈیا ہاؤس نے حامد میر نے امران خان کی پروموشن میں بہت بڑا کام کیا تھا لیکن آج وہی حامد میر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہاں پہ گھٹن کا محول ہے اور میں پاکستان چھوڑنا چاہتا ہوں دوستو بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی پہلے کبھی کسی دور میں ایسے نہیں ہوا کہ سابق وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہے ان کی تقریر پہ پابندی ہے ان کی ٹی وی پہ آپ ان کا نام نہیں لے سکتے پابندی ہے یہ جمہوریت میں آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو مجرم ہے اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے جو ملزم ہے اس کی نہیں دکھا سکتے اور دوسرے کی یہ ہمارے آئین میں نہیں ہے آئین میں تو لکھا ہوا ہے تحریر تقریر کاروبار ان سب کی آپ کو مکمل اجازت ہے جو بھی لیگل کام ہے اس کی مکمل اجازت ہے لیکن یہاں ہم نہیں کر سکتے کہ جناب نواز شریف جو وہ کہتے ہیں جی سزا جافتہ ہے تو ان کے نا کوئی پالیسیاں واضح نہیں ہیں ابھی تحریک لب بیک پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کل ادم قرار دے دیا ہے لیکن وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اس کے اوپر ہم سب لوگ ہستے ہیں کہ دیکھو جار یہ کیسی حکومت ہے یہ نہیں کہ اس میں بڑے بڑے پرانے وزیر بیٹھے ہیں جو ہر پارٹی میں رہے ہیں وہ ان کو کیا مشورے دیتے ہیں تو جناب حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے جی گولیے لگیں مجھے اور پہلے پابندیے لگیں میرا سب کچھ ہوتا رہا ہے ہر دور میں ہوتا رہا ہے تو میں اتنا ڈس آٹ نہیں ہوا جتنا اس دور میں میں ڈس آٹ ہوا ہوں اور ڈس آٹ ہو کے پاکستان چھوڑ رہا ہوں اب یہ خیر اس کا ذاتی مسئلہ ہے پاکستان چھوڑے یا رہے یا جو بھی کرے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ کھل کے جو ہے نا وہ ازادی نہیں کر سکتے کسی قسم کی بھی ہم یہ یوٹیوب والے ہیں ہمارے لیمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں سننے والے ہمیں بھی کئی دفعہ بڑی وارنگے آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب وکیل صاحب یہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے وکیل صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ ہم کسی کی تحقیر نہیں کر رہے ہوتے کوئی نفرت نہیں پھیل آ رہے ہوتے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں حالات اور واقعات کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جناب اس کی اوپر بات کریں اس کی اوپر بات کریں تو حامد میر صاحب نے یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے ہم سب کے لیے ویسے جو حکومت ہے نا وہ یہ حامد میر کو جس وجہ سے بھابندو لگی ہے وہ تھا وہ تور اسد تور صاحب حکومت نے الزام یہ لگایا تھا کہ بڑے بڑے صحافی جو ہے یہ ڈراما کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی حملے نہیں ہوتے اور یہ پھر انہی حملوں میں جب ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے تو یہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر سختی ہو رہی ہے پھر دنیا سے انہیں نوکریوں کی آفر آتی ہیں اور سیاسی پناہیں وہاں پہ ہو لیتے ہیں یہ حکومت کا موقف ہے فواد چودری کا یہ موقف ہے ٹھیک ہے اب اگر حامد میر صاحب بھی باہر جا رہے ہیں تو فواد چودری کے موقف کی تائید تو ہوتی ہے نا تو اور اسی طرح وہ اسد تور کے اوپر بھی الزام لگا تھا فواد چودری نے کہا تھا کہ اے باہر جانا چاند ہے ممولی صافی ہے تو یہ جناب یہ کر رہے اور وہ کر رہے خیر اس میں کوئی تھوڑی بہت حقیقت بھی ہوگی یہ نو ڈاؤٹ لیکن حامد میر جیسے بندوں کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ جتنے وہ پیسے کمار ہے باہر وہ دن رات محنت کرے تو اتنے نہیں کما سکتا جہاں پہ یہاں اس کی عزت و اطرام ہے باہر تو نہیں نہ ہو سکتا باہر تو ہم جتنے وکیل ہیں یا ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں باہر جب ہم جاتے ہیں ہمارے پاس پاکستان کی ڈگری ہوتی ہیں وہاں ہم لیبر کلاس میں آ جاتے ہیں یاکتم مزدوروں والی کلاس میں آ جاتے ہیں مجھے ایزے وکیل کوئی نہیں پسند کرے گا وہاں تو مجھے بڑے کورسز کر کے تو پھر ڈگری ملے گی ایزے ڈاکٹر میں جاؤں گا نو وہاں پہ میں کوئی کلینک نہیں کھول سکتا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کیسا دور آگیا ہے کہ حامد میر کو مشرف کا شکریہ دا کرنا پڑ گیا ہے کہ مشرف صاحب تینکیو آپ نے میرے اوپر جو پبندی لگائی تھی وہ آدھی لگائی تھی اور اس حکومت نے پوری لگا دی ہے تو دوستو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حامد میر صاحب جو باہر جا رہے ہیں تو یہ پورے پاکستان کو ایک قسم کا میسج ہے وہ کوئی عام میری طرح کا بندہ نہیں جو جا رہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب حامد میر جائے گا ٹکٹ کٹا کے جہاز میں بیٹھے گا امریکہ کے لیے تو ساری دنیا کو خبر ہوگی اور یہ والی ویڈیو بنیں گی جو میں اب اس وقت بنا رہا ہوں پہلے ہی بنا رہا ہوں کہ جناب پاکستان میں جو ازادی ہیں ان کے اوپر بڑے سوال اٹھیں گے تو اگر یہ میں کہوں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی پابندیوں والی جو بات ہے ابھی دیکھیں نا حامد میر کا کوئی ٹی وی چیلن انٹرویو نہیں کر سکتا تو اس نے کیا کہہ دی ہے حالانکہ اس نے معذرت بھی کر لی ہے اپنے بیان سے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے نام کسی کا نہیں لیا انہوں نے لیکن انہوں نے کہا جی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے لیکن نہیں وہ فارغ ہے جی بالکل فارغ ہے تو یہ ایک حکومت کا چہرہ بتا کے جا رہے ہیں وہ حامد میر صاحب جا رہے ہیں نا حکومت کا فیض پوری دنیا کو ایسے سامنے آ جائے گا کہ حامد میر جیسا بندہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا نہ وہ لکھ سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ کیا کرے اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہوں تو آپ کیا کریں گے تو اس کی اوپر ذرا کومیٹس کریں آپ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ